بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس رفیات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پانچ دن غائب کیا رہا تو ملک میں کمپنیوں کی برمار سامنے آ چکی ہے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی اے اے انٹرپرائزز کے جو مالک تھے انہوں نے ایک بہت بڑا سکیم کیا پاکستانی عوام کے ساتھ ساٹھ سے ستر کروڑ پہ کا سکیم کر کے وہ موصوف انیس احمد اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں اب ان کی دیکھا دیکھی میں آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ انویسمنٹ ہب کے نام سے ایک اسکر علی ہیں انہوں نے بھی کمپنی لانچ کی یعنی کہ ویب سائٹ لانچ کی ہے ایک تو اس کیو پر بات کروں گا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اوشن انویسمنٹ ہب کے نام سے متی اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں انہوں نے بھی سکیم شروع کیا یہ وہ نوصر بات ہیں کہ جو جنتیس دنوں میں آپ کے پیسے تین گناہ سے زیادہ کر کے دیتے ہیں آج ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ آج مجھے میری ٹیم کو اچھا میں لوگوں کی جو پاکستانی عوام کو میں مظلوم کیوں کہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ نمبر میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے اور جو کالر ہوتا ہے ان کو اتنی نہیں معلوم اتنی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بات میری ٹیم ممبر سے کر رہے ہیں ہم میرے ساتھ کر رہے ہیں لیکن بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگ کتنے معصوم ہوتے ہیں کہ جو نوصر بات ہوتے ہیں کس طرح ٹوپیاں پیناتے ہیں اور کس طرح ششوں میں عوام کو اتارتے ہیں آج ایک کال موصول ہوئی میری ٹیم ممبر کا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب ہیں ان کا میں نام ابھی اس لیے ڈسکلوز نہیں کروں گا کہ انہوں نے ہمارے سے کوئی وعدہ کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کا مالک ایک بندے کو رشوت دیتا ہے کس گاڑی میں پیسے جاتے ہیں کون سے بیگ میں پیسے جاتے ہیں وہ میرے پاس ویڈیو ایوڈنس ہے میں نے اپنے ٹیم ممبر کو کہا کہ اگر اس کے پاس ویڈیو ایوڈنس ہے تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو کیوں نہیں پھینگتا وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیوں نہیں کرتا کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے جذبات سے تو کھلتے ہی کھلتے ہیں ساتھ وہ آپ کو یوز بھی کرتے ہیں اگر وہ کمپنی کا مالک میرے سے ڈائریکٹ اس کی بات نہیں ہوئی میری ٹیم ممبر کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ کمپنی کا مالک اتنا ہی سچا ہوتا تو وہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرتا اور لوگوں کو آگاہ کرتا کہ یہ اس کمپنی کی اس لیت ہے ہماری ٹیم ممبر کے ساتھ اس نے وعدہ کیا جی میں آپ کو ایویڈنس دوں گا تو آپ پروگرام کریں گے تو تائر نصیر یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جو بھی کمپنی کا مالک ہے وہ ہمیں چیزیں پروائیڈ کریں ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے لیکن اس کی ایتھنٹی سٹی کتنی ہے یعنی کہ وہ اوریجنل کتنی ہے وہ کتنا کچھ ایویڈنس سچا ہے اس کے اوپر ہم کام کرنے کے بعد پروگرام کریں گے کیونکہ ہواوں میں تیر چلانے کی ہماری عادت نہیں ہے اور واش ٹائمز کی پلیٹ فارم سے الحمدللہ جب سے ہم نے نصربازوں کے خلاف کمپین شروع کی آپ دیکھ لیں جو جو بات کہتا رہا وہ سچی ہوتی رہی کیونکہ ہم لوگ صرف ریالٹی بیس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں ہم راجہ ریاض کی طرح ٹکے نہیں مارتے ہم راجہ ریاض کی طرح مظلوم مجبور پاکستانی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے ہم راجہ ریاض کی طرح کمپنی سے نکالے جانے کے بعد پھر اسی کمپنی کے مالک یعنی کہ سیفور احمان خان نیازی کے گوڑوں گٹوں میں پاؤں میں بیٹھنے کے بعد دوبارہ رین سٹیٹ نہیں ہوتے ہم تو جو بات کرتے ہیں حقیقت پر ممنی بات کرتے ہیں ناظرین وہ کمپنی کا مالک جس نے فون کیا تھا کتنا سچا ہے آئندہ دو چار دنوں میں پتا چل جائے گا کہ اس کے پاس کیا ایویڈنس ہے پھر میں نے بات کی تھی کہ اے اے انٹرپرائزز کے بعد اب وائلڈ انویسمنٹ ہب کے نام سے اسکرلی ان کی عمر میں آپ کو ناظرین بتاؤں کہ جو آئیڈی کارڈ ہمیں محصول ہوا ہے وہ دوزار دو یا دوزار چار کی ان کی ڈیٹ آف برت ہے اور اندازہ آپ لگانے کے بیس سے بائیس سال کا وہ لڑکا ہے جو پاکستانی مجبور مظلوم عوام کو لوڈ رہا ہے لیکن یہاں پہ جو ہمارے ادارے ہیں سیکیولٹ ایکسین کمیشن آف پاکستان جو ان کو لیٹر جاری کرتا ہے جو ان کی ریجسٹریشن کرتا ہے وہ ان سے کیوں نہیں پوچھتا کہ آپ کون سا بزنس کریں گے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل جس کا کام صرف یہ ہے کہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں ان کو پکڑنا لیکن ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کے جو حکام بیٹے ہوئے ہیں جو ان کی ٹیم بیٹی ہوئی ہے وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے جو نیب ہے چلیں وہ تو کہتے ہیں جی پچاس کروڑ سے زیادہ ہو سو سے زیادہ کمپلینز ہو تو ہم اس کے اوپر انیشیٹیو لیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو نوصر باز آتے ہیں جو پاکستانی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں یہ نوصر باز کیا اداروں کو خریدتے ہیں یہاں راجہ ریاض کا وہ وائس نوٹر آپ نے سننا ہوگا جس میں وہ کہتا ہے کہ جو بھی ویب سیٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے اداروں کو خریدتی ہے اب یہ جو ورلڈ انویسمنٹ ہب کے اسغرلی ہیں میں نے ان کو کال بھی کی ان کو ویٹس ایپ کے اوپر میسیج بھی کیا کہ آپ اپنا موقف دیں گے تو میں اس کو چلاؤں گا جو حقیقت ہے کیونکہ جو بھی کمپنی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئے گی تو طاہر نصیر اس کو ابلائج کر گیا یہ طاہر نصیر کا وعدہ بھی ہے آپ دیکھ لیں موتی بزار ہم نے اس کو ابلائج بھی کیا لیکن اب جہاں تک الہیات کی بات ہے بہت سے لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں ایمیلز کرتے ہیں میری ٹیم کو کالز کرتے ہیں کہ کیا ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کیونکہ دیکھیں ابھی میں کہوں گا کہ آپ انویسمنٹ الہیات میں نہ کریں اس کی وجہ کہ موتی بزار کے بعد ان کا کوئی ایسا پروجیکٹ سامنے نہیں آیا کہ جو حقیقت پر مبنی ہو کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الہیات والے بھی نیٹورکنگ کر رہے ہیں ہم بھی یہی اب سمجھنا شروع ہو چکے ہیں جس میں الہیات کے جانزے بالم نے کرونوں اور بے کمائے لازمی باتیں ہوں گے اور اس کے بعد وہ اب وہی ٹوپی پنانا انہوں نے بھی شروع کر دیا لیکن اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے ایک جہاں پہ ان کا پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے اس مالک کے ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن بات ہو رہی تھی ورلڈ انویسمنٹ ہاب کی ناظرین اب یہ نو سرباد چونتیس دنوں میں آپ کی پیسے تین گناہ سے بھی زیادہ کر کے واپس کرتا ہے تو خدارہ جو اس طرح کی ویب سائٹز آتی ہیں کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو آر آئی دیتی ہیں انہوں نے سکیم کرنا ہوتا ہے اب دیکھ لیں ماضی سے اگر ہم شروع کریں تو کتنی ایسی کمپنیز ہیں جو انہوں نے سکیم کیا اب یہ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ ایک جاوائی ایپ آئی تھی اس نے کتنا بڑا سکیم کیا آئی ڈی آئی تھی اس نے کتنا بڑا سکیم کیا بی فور یو آپ کے سامنے ہے اور پھر اب اے اے انٹرپرائزز ریسنٹلی بات ہے اب دوبارہ ورلڈ انویسمنٹ ہب اور اوشن ہب انویسمنٹ یہ دونوں لوگ یہ پاکستانی عوام کو چونہ لگا رہے ہیں ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں تو میرا یہ اوپن چیلنج ہے جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں کہ وہ مجھے ثابت کر کے بتا دیں کہ وہ دو سے تین پرسنٹ سے زیادہ ٹریڈنگ میں منافع کماتے ہیں یہ بیسیکلی ٹوپییں گھماتے ہیں آپ کے پیسے اسی میں سے آپ کو واپس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جیساں ساٹھ سے ستر کروڑ پر اے اے انٹرپرائزز والا لے کے باگ گیا اس طرح آپ دیکھ لیجیے کہ ایک سو دو ماہ کے اندر اندر وائلڈ انویسمنٹ ہب کا جو مالک ہے اسکرلی وہ بھی اس ملک سے رفو چکر ہو جائے گا پھر آپ دیکھ لیں کہ اوشن ہب انویسمنٹ کے جو مالک ہیں متی اللہ اور سمی اللہ پتہ نہیں کیا کیا نام نام بھول گیا ہوں ان لوگوں نے بھی سکیم کرنا ہے کیونکہ ان لوگوں کو کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے ان کو ٹریڈنگ کی اے بی سی نہیں پتا آپ ون نیٹورک کے امیر حسین اور فامیر مغل کو دیکھ لیں آمیر مغل بھی جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ٹریڈنگ کرتا ہے وہ ٹوٹلی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے وہ فراڈ کر رہا ہے آمیر مغل کو بھی ٹریڈنگ کی اے بی سی بھی نہیں پتا وہ صرف ویب سائٹ کے اوپر سٹیٹس لگاتا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے جو اکوالے ذریع ہوتے ہیں وہ لگا دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو تو ون نیٹورک بھی سکیم کرے گی اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن خدا رہا ورلڈ انویسمنٹ ہب اوشن ہب انویسمنٹ ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں ورنہ جو اے اے انٹرپرائزز کے متاثرین ہیں انقریب آپ بھی انہی کی لائنوں میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم واش ٹائمز کی بات مان لیتے اگلے پروگرام تک لیپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ